بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان آج میں بات کروں گا شنگائی تامن تنظیم کے حوالے سے شنگائی تامن تنظیم جس کے اہم مقاصد خطے میں سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی تامن کو فروب دینا ہے اس کے سربراہی اجلاس کی میزمانی پاکستان کے حصے میں آئی ہے جو بڑے احساس کی بات ہے پاکستان نے سیمٹ کانفرس کو ایک بڑی معاشی پیشرفت کے لیے عملی صورت دینے کی تیاری کر رکھی ہے وزیراعظم شباہ شریف اجلاس کی صدارت اور وفود کے سربراہوں سے اہم ملانکاتیں گریں گے معاشر تجارت سماعتی و ثقافتی تعلقات اور محلیات کے شعبوں میں تامن کے امور زیر بیس آئیں گے یہ اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو جناہ کنونشن سینڈر اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس کی تذین و آرائش عالمی میار کے مطابق کی گئی ہے وزیراعظم شباہ شریف نے خود تمام اندازامات کا جائزہ لیا اور اتمنان کا اظہار کیا ہے جنوہ کنونشن سینڈر انیس سو ستانوے میں اوائیسی سربراہ کانفرس کے انقاد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا ایسی او سربراہی جلاس کے کامیاب انقاد کے لیے سیکیورٹی، ٹریفک، انتظامات اور تذین و آرائش کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں ایسی او رکن ممالک کے پرچوم اور خیر مقدم نارے کے عویسہ کر دیے گئے ہیں نہمانوں کو پول پیش کرنے کے لیے پچاس بچوں کے خدمات حاصل کی گئی ہیں 3500 سے زیادہ افرستان اور اہلکار سیکیورٹی فرائے سے انجام دیں گے مہمانوں کی آمد آج سے شروع ہو رہی ہے اجلاس میں چین، پروس، بیلاروس، قضاقستان، کرغاستان، تاجکستان، اسپکستان کے وزرعظم، ایران کے اول نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ شریک ہوں گے وہ بسر ملک منگولیہ کے وزیرعظم اور ترکمنستان کے غزرع کی کابینہ کے چیرمین شرکت کریں گے یاد رہے کہ 2015 کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کی پہلی بار پاکستان آمد ہوئی قابل ازیں بھارت وزیرعظم ششمہ سراج نے افغانستان کے حوالے سے اسلام آباد میں ہونے فاری ہارٹ ایشیا کانرس میں شرکت کی تھی موسیقی